برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کے سماجی رہنما عمر ملک رضا الہی سے انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ برطانیہ کی تاریخی شاہ جہاں مسجد ووکنگ میں ادا کی گئی سینکڑو سوگواران کی موجودگی میں گارڈن آف پیس قبرستان میں سپورد خاک کر دیا گیا مزید تفصیلات جانیے مسرط اقبال کی اس ریپورٹ میں سیٹیزن فورم یوکے کے چیئرمن اور لاہور کلب لندن کے رہنما اور سماجی شخصیت عمر ملک رضا الہی سے انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ برطانیہ کی تاریخی شاہ جہاں مسجد ووکنگ میں ادا کی گئی عمر ملک المعروف امی ملک کے نماز جنازہ میں شعبی سیاست عدب اور صحافت سے تعلق رکھنے والے سینکڑو افراد نے شرکت کی عمر ملک کو سینکڑو سوگوران کی موجودگی میں گارڈ آف پیس کبرستان میں سپورد خاک کر دیا گیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شرکہ کا کہنا تھا کہ عمر ملک کی وفات پر فن عدب اور صحافت کا ایک عہد مکمل ہو گیا جبکہ سیاست سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا کہنا تھا کہ سماجی رہنما عمر ملک نے سماجی کاموں کے ذریعے لندن کی کمیونٹی میں اپنا نام پیدا کیا جناب عمر خان ملک مرہوم موفور آج ان کا جنازہ ہوا بہت افسوس ہوا اور بہت بڑی تعداد لندن اور گردنوہ کے ایریا سے ہماری سرے کی مسجد شاہ جہان مسجد الحمدللہ جو تاریخی مسجد ہے بڑی تاریخی اسٹوریکل مسجد ہے یہاں پر جنازہ ہوا ہم اولاں افسوس کا ازار کرتے ہیں اور تمام ان کے خاندان فیملی اور فرنڈ سے ہم تازیت کا ازار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بہشت رمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر دے مسجد کی بڑی زبردستی تاریخی مسجد ہے اور اس کے در بیش بار نمازوں کے علاوہ جمعہ ایدین انٹر فیت ایکٹیوٹیز ایجوکیشنل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں الحمدللہ اور ہماری مسجد اور اس کا سارا سٹاف ہم سنی المسلک ہیں الحمدللہ محبت پہنانے والے اولیاء اللہ کو مانے والے اور سنی حنفی لوگ ہیں ہم تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک میں دیارے غیر میں رہتے ہوئے آمن کا درست دیں محبت کا درست دیں اور جس طرح یہ ہمارے بزرگ اور بڑے وہاں ہمارے پیارے وطن سے آئے یہاں پر انہوں نے اپنے علا درست کیے خیش قبیل خاندان کو یہاں پر بلایا دوست حباب کی خدمت کی وطن کی محبت کی ہر دنیا سے یہ چلے جاتے ہیں ہم بھی اس دنیا میرا کر دیارے غیر میرا کر کو اچھا نام بنائیں اچھا کام کریں اور اسلام کا اور پاکستان کا نام روشن عظیم انسان تھے دوستوں کے دوست تھے اور انہیں کمیونٹی کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے اس طرح سے انسانوں کی بھی ضرورت تھی ہمیں دوست بھائی اور سالوں سے سالوں کے ساتھ محبت رہی ہے اور لندن کی ایک پچانت ہے ایک نام تھا تو جو بھی لوگ ان کا سن رہے ہیں سو گوار ہیں سال لوگ اور ہم سب دوار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جنت صدوز میں جگہ دے اور ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے دیکھیں ملک صاحب کمیونٹی کے کنگ تھے بڑے اچھے بھائی تھے کبھی کسی سے نراز نہیں ہوتا ہے گنراز بھی ہوتا ہے جب سامنے آدمی گیا ہے تو بڑا وہ پیار اور مبر سے ملے ہیں اور ساری کمیونٹی ان سے بڑا پیار کرتی تھی سپیچلی میں بھی بڑا اور سارے جتنے بھی یہ پیار کرتے تھے اور ملک صاحب کے لیے پوری کمیونٹی اس وقت بڑے دکھ اور تکلیف میں آئے کہ بہت ینگ تھے اور وہ ہمیں سب کو چھوڑ کر چلے گئے اور ہم ان کے لیے فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی اور ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں ساری عمر بلک یوکے کے اور خاص کر لندن کی ایک جانی پچھانی شخصیت تھی اور کمیونٹی کے اندر اس کا ایک بڑا ایک نام تھا اور خاص کر وہ اپنے لوگوں میں ایک اس کی پچھانتی ہر دوست کے دکھ درد میں ساتھ ہوتا تھا بڑھ چڑھ کے ساتھ لیتا تھا آج ہمارے درمیان اس کی لاس بس دیتی ہم اس کے ساتھ تھے میں نے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے ہم سارے اس کے ساتھ کر رہے تھے اور آج ہمارے میں نہیں اللہ تعالی اس کے جو اگلی منظر احسان فرم ہے جی مالک صاحب کی جو شخصیت تھی وہ ایسی شخصیت تھی بلکہ میں کہتا ہوں جتنے بھی اوورسل پاکستانی ہیں وہ واحد شخص تھا جس نے ہر شخص کو جھوڑا ہوا تھا اس کا نہ کسی جماعت سے نہ کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ دوستوں کو جوڑنے پر یقین لگتا تھا اور ہر محفل میں جب وہ آتا تھا تو محفل کی جان بن جاتا تھا تو اس کا جو کمی ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ ہماری عمروں میں وہ پوری ہوئی بہت ہی اچھا انسان ملک عمر ہمارا دوست دنیا سے چلا گیا اللہ تعالی اس کے درجات بلند کرے اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے کیا کہوں یہی کہوں گا کہ یاروں کا یار ہر بندے کے کام آنے والا ہر بندے کے پیچھے کسی نے بھی عواز دی تو کھڑا ہونے والا وہ چھوڑ کے چلا گیا ہمیں اللہ تعالی اس کی منزلیں احسان کرے جنت میں عالم کام ہوتا امی ملکہ بہت زیادہ افسوس ہو گیا بڑی کمیونٹی کا برکر تھا جہاں بھی ہوتا تھا ہر بندہ کٹھے ہو جاتے تھے بہت اچھا ٹائم گزارہ ہے اتنا بہت سے ہو رہا ہے کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو بخش کرے انہا لیلہ ہوا انہا لیلہ راج انہا سب نے جانا ہے آگے پیچھے اچھا دوست تھا پچھلے بائیس سالوں سے اس میں کچھ بات نہیں تو اتنی اچھی تھی لوگ اسے بڑا وہ کہتے تھے کہ یار امی ملک عمر ہمیشہ جو ہے لوگوں سے علستہ رہتا ہے لیکن اس میں ایک اچھی بات تھی وہ اپنے سے مضبط لوگوں سے علستہ تھا حق بات کے لیے سج بات کے لیے چاہے وہ جمہوریت ہو چاہے وہ پاکستانیت ہو فوج کا معاملہ ہو یا لیڈروں کا معاملہ ہو تو باقی کوئی مظلوم ملتا تھا تو اس کو بغل کرتا تھا بلتا یار پائی نہیں ہے اچھا انسان تھا قادری صاحب کے جانے کے بعد امی بھی چلا گیا ہم نے بھی جانا ہے عمر ملک ایک اپنے اندر ایک پورا جہان لیے ہوئے تھا دوستوں کا دوست اور لاہور سے تلق اور اس کے بعد انہوں نے لاہور کے جو جتنے بھی مہمان یہاں سے لاہور سے آتے تھے پاکستان سے وہ عمر ملک کے ہی مہمان ہوتے تھے اور پوری زندگی اس نے لاہور کی ثقافت کے لیے لاہور کے لیے کام کیا دوستوں کو کٹھا کیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم امی ملک صاحب یہاں پہ ہمارے بھائی تھے بڑے اچھے دوست تھے اللہ کو پیارے ہو گئے اور بہت کمیونٹی میں ہلفل آدمی تھے اور ہر بندے کی بہت ہلف کرتے تھے بس اب یہی کہہ سکتے ہیں اب چلے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی زندگی اچھی کرے اور بہتر کرے امی ملک ایک ایسا نام تھا پوری کمیونٹی کو اکٹھا کرتا تھا جہاں بھی بیٹھا تھا رونک لگا دیتے ہمیں دل کی گرائیوں سے افسوس ہوئے اور ہم افسوس کرتے ہیں آج اللہ کو پیارے ہو اللہ تعالیٰ ان کا آخری جہان اچھا کرے عمر ملک کا بائی شہر لاہور تھا اور ان کی وفات پر لاہور کے سیاسی و عدبی حلقے حالت غم میں ہیں